ہاں تو بھائی لوگ کیا حال چالیں امید کرتا ہوں خیدی سے ہوگتا یار اس بیگ کو جیسے دیکھ رہے ہیں کوئی نوکھا بیگ نہیں ہے صرف میں یہ بتانا چاہتا کہ اس بیگ کو میرے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً پندرہ سال ہو چکے ہیں پندرہ سال میں نہ کوئی اس نے مجھے فائدہ دیا نہ میں نے اس کو کوئی فائدہ دیا خیر مجھے امید تو اس بیگ سے تھی کہ شاید یہ مجھے کوئی فائدہ دے گا اور میرا فیوچر برائٹ ہوگا اور تو اور انہی روڑوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا غاز اس طرح کہا رہا تھا کرتے کرتے ہیں میں نے اپنی یونیوریسٹی پر نیت بن دی کے مانگے ایک ہف سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پٹرول للوانا پٹرول کے لیے بندہ گھر سے ہزار پی لے کے آئے اس کے اندر سے بندے کے پاس بلکو رہ دیتے ہیں پٹرول بڑھانے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد دس پندر روپے یا پانچھے سوڑ روپے سوڑ روپے دو تو میں تھوڑے فون تھا وہاں بھلا پوان ہے اس طرح کر کے میں کہنا کوئی تھوڑا بہت بندہ جوڑ لندہ پیسے ورنہ تھے کوئی مشکل یہ پیسے جوڑے جاؤں سوچیں مینہ کے پاکستان سے رہے کے پیسے جوڑ دیں تو بائیسا پیسے جوڑے نہ جوڑیں لیکن اپنی اسائنمنٹ ضرور جوڑ دیں کیونکہ اسائنمنٹ یہاں پہ بہت ضروری ہوتی ہے یہاں پہ کاؤزوں کی بھرمار کر کے ان کے آگے رکھنے بڑھتے ہیں یونیورسٹی میں کیونکہ یونیورسٹی اور واکستان کی گورنمنٹ کا ایک ہی حساب ہے گورنمنٹ یہاں پہ پچیس تیس روپے پٹرول بڑھانے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد دس پندر روپے یا پانچ چھ روپے کم کرتی ہے تو ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دیکھو انہوں نے بڑھایا تھا انہوں نے کم بھی کیا ہے نا اس لئے کر کے ہمیں � جیسے عوام ہوتی ہیں ویسے اکملان ہوتے ہیں تو اسی بات کے ساتھ ہم لوگ اپنی یونیورسٹی سے باہر نکل رہتے ہیں باہر نکلنے کے بعد مجھے یہی لگ رہا تھا یار میں یونیورسٹی آیا کیوں کس چکر میں آئی ہوں تو میں اتنی دور سے پٹرول خرج کرنے کے بعد اپنی یونیورسٹی آیا ہوں یونیورسٹی والوں نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ تھوڑی بھٹھا بھٹو کے چائے پانی پوچھنے کے بندہ تن دور سے ہے اور بھائی سب یہ کبھی خواب پورا نہیں ہ ہونے والا کہیں یونیورسٹی سٹوڈنٹ کا حال ہی پوچھ لیں یونیورسٹی سٹوڈنٹ کا حال تب ہی پوچھتی ہے جب سٹوڈنٹ نے فیس جمعنی کروائی ہوتی ہے اور وہ بچارہ فیس جمع کروانے کی ٹینچن میں یونیورسٹی اس کو خالے کرتی ہے اور میسیج کرتی ہے گھر اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا انتواب کرتے ہیں اللہ پیس